موسیقی ان میں سے ایک اہم بات اگر ہم جنوبی پنجاب کے حوالے سے دیکھیں جو براہ راست ایک بڑی اناؤنسمنٹ تھی ان میں سے یہ گیا تھا کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کی تشکیل کے لیے وہ بھی انتظامی بنیادوں پر حکومت اقدام کرے گی اور اس سلسلے میں ایک ورکنگ جو گروپ ہے وہ بھی تشکیل دے دیا گیا یہ سو روزہ جو پلان ہے وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے بیس دن رہ گئے ہیں تو کیا کوئی ایک بڑا سرپرائز جنوبی پنجاب کے لیے اس پلان کے مطابق کوئی پی ٹی آئی کی حکومت اور اس کی قیادت کے پاس ہے یہی ہمارے آج کے پروگرام نیوز نائٹ کا موضوع ہے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں صوبائی وزیر طبانائی اور تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر اختر ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ شازیہ عابد صاحبہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم پی ہیں اس وقت بھی اور ان کا تعلق راجنپور سے ہے جانپور سے ہے مزفرگر سے حماد نواز ٹیپوں ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے اور سابق ایم پی اے ہیں مزفرگر شاید سے تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پھر میں ڈاکٹر صاحب سے ہی آتا ہوں کہ کل وزیراعظم پاکستان ایمان خان لاہور پہنچ رہے ہیں ایک جو بڑا بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اہم بات کہ اس سو روزہ پلان پر ہی ان کی میٹنگ ہے ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ سو دن کے پلان میں اب تک اسی دن میں جو ٹریک پر کیا حکومت ہے اور اگر کیا اچیومنٹس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریزوانی صاحب میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں جب یہ حکومت آئی تھی اس سے پہلے تو ہمارا سو ہنڈر ڈیز پلان تھا ہنڈر ڈیز پلان میں ایک مین جو تھا ہمارا ایجنڈا وہ جنوبی پنجاب صوبہ تھا اگر ہمارے پاس ٹو تھرڈ اکثریت ہوتی اور ہم شروع دن سے ہی اس کو اس پہ ٹریک پہ لے کے جا سکتے تھے اور جاتے ضرور لیکن ہمارا اس پلان میں ٹاپ پریریٹی اب بھی وہی ہے ہماری پہلے فیڈر لیول پر ایک کمیٹی بنی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اور مخدوم خسرو بختیار کے انہوں نے پریلیمنیری میٹنگز کر لی ہوئی ہیں اچھا کہ کر لی ہیں مہم بیٹنگ ہاں جی میٹنگز ہو گئی ہیں پریلیمنیری اس میں ہم کوئی ایک دو ہمارے وہاں پہ گیدرنگز بھی ہم نے کی ہیں پہلے تو ہم نے پارٹی کے لوگوں سے مشاورت کی ہے ابھی جو صوبائی لیول پہ کمیٹی بنی ہے کچھ چار پائی دن پہلے اس کی نوٹیفکیشن ہوا ہے اس میں تمام صوبوں کو نمہندگی تمام زلوں کو نمہندگی دی گئی ہے ابھی اس میں جو سی ایم صاحبی ہیں اس میں اور سارے وہ چیزیں ساری تمام سٹیک ہولڈرز جو اس جنوبی پنجاب صوبے میں آتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا ہے دوسری بات جو مین ہے یہاں پر کہ یہ کوئی ایک دن کا یا دو دن کا نہیں ہے کہ آج ہم انوز کریں اور کل صوبہ بن جائے اس کے لیے فیڈرل لیول پہ بھی صوبائی لیول پہ بھی اور سینٹ کے لیول پر بھی تبدیلیاں آنی ہیں اور اس کے جو لاحامل ہے اس کا انشاءاللہ کل وزیراعظم صاحب لاہور بھی آ رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ اس کا پلان دیں گے کہ ہم اس کو کہاں سے اور کب شروع کرنا چاہ رہے ہیں میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو پچھلی دفعہ دوہزار آٹھ حالی اسمبلی میں ہم تھے تو مطلب ہے ہمارے لیے بڑی محسمات ہے ہمارے بڑے آنر کی بات ہمارے لیے کہ ہم نے اس وقت یہ جنوبی پنجاب صوبے کا ایشو ریز کیا تھا اور اس وقت یونینیمسلی ایک قرارداد پاس ہوئی تھی جس میں پنجاب اسمبلی سے ایک ایک قراردار تھی جس میں یہ تھا کہ بھاول پر کو بھی صوبہ بنا دیا جائے صوبہ بھاول کیا جائے اور دوسرا جنوبی پنجاب بھی بنا دیں لیکن ان ساری چیزوں کے بعد نو ڈاؤٹ اس میں ان کی بدنیت ہی شامل تھی کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور صوبہ وہیں پہ رہ جائے گا وہ اس کے باوجود ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا اور ہم نے کہا بھای چاہے بھاول پر کی بھی بنائیں لیکن جنوبی پنجاب کو بھی بنائیں لیکن اس سے فیڈرل گورنمنٹ میں قومی اسمبلی میں سینٹ سے بھی پاس ہوگی صوبے سے پاس ہوگی لیکن مسلم لیگ نواز نے قومی اسمبلی میں اس میں ساتھ نہیں دیا اب پچھلی دفعہ سول مجارٹ ہی تھی مسلم لیگ نون کی مسلم لیگ نون نے بھی دوہزار تیرہ والے ایجنڈے میں یہ کیا تھا کہ ہم اس کو پہلا وہ سیول سب سیکریٹی ایڈیر بنا دیں گے اور صوبہ بنا دیں گے تو تھرڈ مجارٹی قومی اسمبلی میں بھی تھی تو تھرڈ مجارٹی صوبے میں بھی تھی لیکن انہوں نے بھی اس پہ کچھ نہیں کیا لیکن میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جو قائد ہیں عمران خان صاحب ان کا ویجن اس بارے میں کلیر ہے ہمارے منشور کا حصہ ہے اس کے لیے جو خد و خال ہیں صوبے کے لیے اس پہ ورکنگ جاری ہے اور انشاءاللہ جلد قوم کو خوشخبری دیں گے اچھا آپ نے کہا کہ قوم کو جلد خوشخبری ملے گی اچھا یہ کیسے مل سکتی ہے اس کے امکانات کیا ہیں کیا development آپ نے ابھی تک دو کمیٹیز کی بات کی ایک ورکنگ گروپ کی جو شاید آپ منشن کر رہے تھے مخدم شاہ مل صاحب مخدم خصوب اتہار اس میں وزیعاللہ پنجابی بردبال حاضر عوضہ اس کے حصہ ہیں اور پھر آپ نے ایک ایگزیکٹیو کمیٹی جو ایگزیکٹیو کاؤنسل بنی ہے تاہر بشیر جیما صاحب کی صبر آئی میں یہ کے لئے آسے صوبہ محاذ والوں کے زیادہ اس میں لوگ شامل تو وہ بھی کام کرے گی کہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہونے چاہیے آپ نے ان دونوں کا منشن کیا لیکن ہم اس کے اوپر بڑی تفصیل سے دوبارہ بات کرتے ہیں لیکن شازی عابد صاحب آپ اس اسمبلی کا بھی حصہ رہیں جس کا حوالہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب نے دیا کہ اس اسمبلی نے دو تہائی اکثریت دو تہائی اکثریت سے بھی زیادہ سے قرارداد صوبے کی منظور کر لیتی بھلے کہ مسترکہ طور پر ہاں تو آپ نے کر لی لیکن نہیں ہو سکا اب پیچے آئی کی حکومت نے اپنے منشور میں بھی حکومت سمرات پیچے آئی کیادت نے پیچے آئی نے اپنے منشور میں بھی کہا اور اس کے بعد سوروزہ پلان میں بھی اس صوبے کے قیام کے حوالے سے اپنی سنجید کی شو کی شاہز جعبی صاحب اس وقت کو اب دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ کی چیزوں کو اور اب آپ کو پیچے آئی کی اس وعدے کو اور اس کمیٹمنٹ کو اور اس ارادے کو آپ اس پر کمنٹ کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو جیسے آخر صاحب فرما رہے تھے ہمارے وزیر صاحب شروع انہوں نے ایک معذرت خواہانہ لہجے سے شروع کیا نا اس سنجیدگی تو آپ کو اس چیز سے نظر آ رہی ہے سینٹ سے بل پاس ہو چکا وہ خود بھی فرما رہے ہیں کہ پنجاب اسیمبلی سے یونانی مسلی ایک قرارداد بھی پاس ہو چکی اس کے باوجود اب آپ کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں کمیٹیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے وہی قرارداد لائیں پنجاب اسیمبلی میں رکھیں ہاؤس کے سامنے ہم پیپلز پارٹی جناب یوسف رضا گلانی صاحب نے جب وہ وزیراعظم تھے دروست فرما رہے ہیں دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی نے یہ سٹانس لیا شروع کیا اور یہ قرارداد بھی پاس ہوئی اچھا ایک بات میں ان سے اختلاف کروں گی کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹیک ورڈرز کو ساتھ لیں گے سٹیک ورڈرز کو ساتھ لیا جا چکا ہے وزیراعظم ہاؤس میں بقاعدہ سیل تھا جس میں تقریبا تمام ایون جو ہماری سرائیکی پارٹی ہے یا اس طرح کی اور بھی ہماری جماعتیں ہیں جو سرائیکی زبان کی بیس پہ جماعتیں بنی ہوئے ان کو بھی لیا گیا تھا تمام سٹیک ورڈرز ہمارے ساتھ تھے اس وقت وہی قرارداد آپ نے فلور پر لے کے آنی ہے آپ کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں اور کمیٹی کی جو آپ ان کے سیریز ہونے کا یہ ہے کہ ایک نون الیکٹڈ بندے کو آپ نے اٹھا کے اس کا چیئرمین بنا دی ہے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر نون الیکٹڈ بندہ وہ اس کا چیئرمین ہے اب بات یہ ہے کہ سو روز انہوں نے دیئے اسی دن گزر چکے ہیں اسی دن گزرنے کے باوجود بات وہی کمیٹیوں کی اچھا کمیٹی کے ایک اور دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سٹیک ہورڈر پیپلز پارٹی یہ اب انہوں نے سرائی کی صوبہ ایک محاض جو بنا تھا نام نے ہاتھ کچھ دنوں کے لیے اور بعد میں وہ پی ٹی آئی میں زم ہو گیا ان کو ساری وزارتیں اٹھا کے دے دی ہیں آپ نے وزیر اللہ آپ نے یہاں کا دے دیا اسی سے آپ انتاظہ ہمیں اچھی طرح سے ہو گیا تھا جس میں جب یہ وزارتیں اناؤنس ہوئیں جب وزیر اللہ صاحب بنے کہ وہ جتنے باغ تیار ہیں وہ بھی سارے پنجاب کو پتہ ہے کہ ساری وزارتیں دینے کا اور وزارت اللہ دینے کا صرف مقصد یہی ہے کہ آپ ایک لولی پاپ دینے جا رہے ہیں سرائی کی بیلٹ کو جہاں سے آپ نے میکسیمم سیٹیں لی لوگوں سے غلط بیانی کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کے اب وہی آپ ایک لولی پاپ دے رہے ہیں آپ اسی دن گزر گئے ہیں اس کے باوجود بھی معاملہ کمیٹیوں تک آیا ہوا ہے تو اس سے ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنے سیریز ہے اس طرح کی صوبے کو بنانے کے لئے شاید شاید آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جو لفظ استعمال نہیں کیا شاید وہ یہی تھا کہ آپ کو لگتا ہے یہ کہ یہ غیر سنجیدگی ہے کمیٹیوں کا انتہائی گیا اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اگر حماد نواز چیپو صاحب مسلم لیگ نواز کے پاس جب دو تہائی اکسیت سے بھی زیادہ اسمبلی میں اس کو حمایت حاصل تھی قوم اسمبلی میں بھی اور صحبائی اسمبلی میں بھی آپ کی پارٹی کیوں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے میں ریلیکٹنگ نظر آئی دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے دوران حالانکہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے درمان جو قراردار تھی وہ بھی آپ ہی کی دور میں آپ کی حکومت کے دور میں پنجاب اسمبلی سے منظور ہو کے قوم اسمبلی گئی جس کا حوالہ جسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا تھا شازی عابد صاحبہ نے لیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو قومی کمیشن اس پہ بنا تھا اور قومی کمیشن نے تمام پارلیمانی جو پارٹییں تھیں ان کو بھی اعتماد میں لیا تھا ان کی نمائنگی تھی اس کمیشن میں اور اسی طرح سے اور سٹیک ہولڈرز کو بھی انہوں نے کیا تھا آپ کی پارٹی حماد نواز چیپو صاحب مسلم لیگ نواز کیوں اس صوبے کے قیام جنوبی پنجاب کے ایک صوبے کے قیام کے حوالے سے نسبتاً اس نے سیاسی طور پر اگر کہا جائے تو اس نے کوشش کی کہ شاید نہ ہی ہو تو بہتر ہے اس سے نکل جائیں بچ جائیں ٹیپو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ نوم نے دو آزار تیرہ میں کے الیکشن میں جب بنی تو اس کے وقت انہوں نے قرآدات پاس کی تھی جو ہم نے باول پور ریاست کا اور جنوبی پنجاب ملتان کے لیے یہ کہا تھا انہیں کہ یہ بہا جائے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نوم کی جب گورنمنٹ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن ستیرہ کے الیکشن میں بنی تو اس وقت ہمیں دو تاہی اکثریت تو ضرور ملی لیکن ملتے ساری ہمارے لیے جو تھا جو اہم چیزیں تھیں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا ہمارے لیے جو تھا وہ معیشیت کی بھالی تھی ہمارے لیے جو دہشتگردی کا جن قابو سے باہر تھا اس کے لیے کام کرنا تھا لیکن ابھی ہمیں کچھ ہی عرصہ ہوا ایک سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا کہ پھر وہ سادشیں دوبارہ برسرے پیکار آئیں اور وہ دھرنوں کی صورت میں لوگ ڈان کی صورت میں اتجاجی ریلیوں کی صورت میں اور اس پہ جو ہے لائے گیا ہم ضرور بنانا چاہ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دوسرے درپیش مسائل تھے اس کی طرف ہمیں راغب کیا گیا ایک دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں نے نیک نیتی سے یہ اسمبلی میں وہ قرارداد لائے تھے ابھی میری بہہم بھی کیا رہی تھی لیکن وہ جو نیک نیتی میں یہ آپ کی بات رہتا ہوں وہ نیک نیتی سے لائے تھے لیکن جب آپ یہ کر سکتے تھے آپ کی پارٹی جب یہ کر سکتی تھی اس وقت وہ نہیں کر پائی یا اس نے اس میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا عدم دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس میں توا نائی بران بہت شدل سے آ گیا تھا دہشتگردی کا جو جن تھا وہ کابو سے باہر جا رہا تھا ہو رہا تھا کچھ تو خون تھا تعلیمی اداروں میں مدرسوں میں مساجد میں عبادت گاؤں میں اس لیے آتے ساری جو آپ کے حال میں یہ سوڑے کا عیشو اتنا بڑا سنجیدہ نہیں تھا وہ اتنا نہیں سنجیدہ تھا لیکن ہم نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ ہمیں دھرنوں کی صورت میں لوگ ڈان کی صورت میں جو ہم سی پیک لارے تھے اس کی صورت میں ہماری توجہ جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہمارے اخلاف ساشے ہوئی اب جیسے آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے ایک سال پہلے ہمارے ابھی حکومت کے ختم ہونے سے ایک سال پہلے ہی وزیراعظم کو کس طرح سے ناہل کیا گیا کس طرح کیا وہ لیا گیا پانامہ سے شروع ہوا کامہ میں ختم ہوا کس طرح ان کو سزائے دی گئی کس طرح انہیں اسمبلی سے باہر پھینکا گیا پھر ان کی ناہلی ان کی جماعت کی ناہلی دیکھیں وہ تو آخری سال ہوا نا چال سال تو تھے نہیں وہ دوہزار چودہ پہلا دھرنہ رضوانی صاحب پہلا دھرنہ دوہزار چودہ میں ہو چکا تھا دوہزار چودہ صحیح ساشیں جو دیں وہ منظریاں پر آ چکی تھی تو آپ کہتے ہیں کہ ان ساشوں نے آپ کو کم از کم ان ساشوں نے ہمیں اپنے منشور پر منوان جو ہے وہ جو ہے کام کرنے کے طرف جو ہے وہ پوری توجہ دیں کم از کم جس کے جس کے ویسے یہ مسئلہ ہمارے لئے گا اور جس کا ہمیں اس کی کمی کتائی کا بھی بھرپور احساس ہے اور کہ ہمارے سے یہ کام نہیں ہو سکا اسی لیے جب پی ٹی آئی نے سو دن میں یہ صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ آپ یہ جو بھی ملک کی اور قوم کی بہتری کے لیے سٹیپ اٹھائیں گے ہم ساتھ ہوں گے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ مولویوں نے جو ہمارے ابھی دھرنے ہوئے تھے تو ہم نے قومی اسمبلی میں بھی اور صوبہ میں بھی کہا تھا کہ ہم اس مصبت کام کے لیے اس قومی شکریتی کے لیے ہم حکومت کے ساتھ ٹھہرے ہیں اب حکومت کے لیے سو دن کا وعدہ تھا انہوں نے تو بہت لمبی چوڑی باتیں کی تھیں ہم نہیں کہنا چاہ رہے ہیں ہم تو چپ ہیں سو دن گزریں گے تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے آپ اس خاموشی کو بیس دن بات ہو رہیں گے نہیں بیس دن نہیں آپ دیکھیں نا جی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ صبح بنائیں گے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے انہوں نے وعدہ کیا تھا سو دن میں ایک کروڑ نوکریوں دیں گے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ پوسیبل نہیں ہے ملک میں یہ اس طرح پوسیبل نہیں ہوگی تھا ہمارے پاس لیکن ابھی تک یہ جو جو نکات ہیں جو سو روز جو پلان تھا ان کا اس میں یہ ایک کروڑ نوکریوں کا یہ تھا کہ ہم اپنے دور حکومت میں دیں گے پچاس لاکھ گھر اپنے دور حکومت میں بنائیں گے سو روزہ پلان میں جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ فات کی مضبوطی تھی معاشی ترقی کا حوالہ دیا گیا تھا زراعت کی ترقی پانی کی بچت کے ساتھ ساتھ سوشل سیکٹر میں تھے ہم نے کوئی پڑا اعتصاب ہے گراس روٹ ریبل پہ لوکل باڈی سسٹم کو تعریف کروانا ہے پولیس کو غیر سیاسی کرنا تھا انصاف کی فرامی یہ ایک میجر جو پوائنٹ نہیں آپ اس میں لے رہے ہیں آپ پولیس کے جو ہے غیر سیاسی کرنے کا واقعہ ڈی پی او کا دیکھ لیں پاک پتنگا آپ آئی جی پنجاب کو دیکھ لیں آپ آئی جی چلے آپ بھی کہنا چاہتے ہیں میرے روک صاحب سے بات کریں روک صاحب جو شازیہ آپی صاحب نے بات کی جو حامیات نماز صاحب نے بات کی ان سب کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کی آئی کی کمت اپنا ٹریک پر نہیں ہے میں بتاتا ہوں جی میڈم میں بھی کہہ رہی ہیں دیکھیں میں یہاں پر بیٹھا ہوں میں بینگ دی سن آف دی سائل میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ پارٹی بازی سے ہٹ کے صوبہ آج اس علاقے کی ضرورت ہے آج یہاں کے لوگوں کی ضرورت ہے یہ بات میری بات میں آپ کی بات میں نہیں بولا یہ ہم سب کی ضرورت ہے رزوانی صاحب یہ آج دیکھیں پہلی دفعہ آپ کا چیف سیکٹری ساؤت سے آیا ہے پہلی دفعہ وزیراعلا ساؤت سے آیا ہے جو ان کو حضم نہیں ہو رہا اپر پنجاب والوں کو پہلی دفعہ ایڈیشن چیف سیکٹری ساؤت سے آیا ہے اور آئی جی بھی سمجھیں ساؤت سے آیا ہے ہم نے ساؤت کو اوپر لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور بات رہ گئی میڈم کہہ رہی تھی کہ قرارداد جو پاس ہوئی ہے قرارداد تو دو صوبوں کی پاس ہوئی ہے دو صوبے آپ کس طرح فیزیبل ہی نہیں ہیں اس لیے فیزیبل نہیں نہ ٹیکنیکلی نہ لیگلی فیزیبل ہیں کہ آپ کو سینٹ میں جو اکثریت چاہیے مدلہ سینٹ کے جو ارکان کی تعداد ہے وہ سکسٹی فائیو کے قریب ہے ہر صوبے کی اگر فرض کریں صوبہ پنجاب آپ صوبہ اس میں بھاول پر بنا دیتے ہیں وہاں تو ایم پی ایز بھی بیس پچیس ہیں تو ان کو جو سینٹر ہوتا ہے اس کو ریکمینڈ کرنے کے لیے دو ایم پی ای چاہیے ہوتے ہیں آپ کے پاس تو ایم پی ای وہاں پورے نہیں ہوتے دو صوبوں کی قرارداد تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ نون لیگ نے کوئی اگر فارمولا نکالا ہوا ہے تو اس میں بے شک دو صوبے بنائے ہم ان کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگوں کو کہا گیا اسمبلی میں کہ ہاتھ کھڑا کر ہم لوگ تھے اس کو اسمبلی میں پٹ کرنے والے ہم لوگ تھے ہم لوگوں نے وہ قرارداد بنوائی ان پر پریشر دیا اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہوئے سوائے ایک بندے کے کسی بندے نے اس صوبے کی مخالفت نہیں کی تھی اس قرارداد کی اور دوسری بات آج بھی لہور میں پانچ وزارتیں ہیں صوبے کی سرگودہ میں آٹھ وزارتیں ہیں باقی بھی علاقوں کو دی گئی ہیں کوئی ایسی اس میں ہر ہمارے ہر ظلے سے ایک ایک وزیر لیا گیا ہے ایسے آپ دیکھ لیں ملتان سے اور ویہاڑی سے لودرہ سے ہر ظلے کو نمائندگی دی گئی تاکہ ان کی اپنی وہاں پہ پہچان ہو اور ان کی نمائندگی ہو پچھلی دفعہ جب یہ ہوا تو میں نے زرداری صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو قومی اسمبلی میں ضرور پٹ کریں جو بندہ اس تحریک کی مخالفت کرے گا وہ کم از کم ہمارے ان لوگوں کے سامنے تو آ جائے گا نا کہ یہ کون بندہ ہے لیکن قومی اسمبلی میں وہ تحریک اپنا جو قراردار کی پیش نہیں کر سکے زرداری صاحب یہاں ملتان آئے تھے گلانی صاحب کے گھر تو یہاں پہ سرائیکی بینک کا اعلان کر گئے گئے ہوگے آپ کو اشارت یاد ہوگے مجھے تو ایک ایک لمحہ یاد ہے اب وہ سرائیکی بینک انہیں نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے یہاں پہ شروع ہو جائے گا اس کی بنیاد انہوں نے نہیں رکھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے ہم ایز ای پی ٹی آئی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا گو بھی ہیں اور نیک نیتی سے اس پہ عمل درانے کی کوشش کریں گے اور یہ جیسے عمران خان نے کہا ہے جب یہ قرارداد اس صوبے میں آئے گی تو پیپلز پارٹی کا کردار بھی سامنے آ جائے گا اور نون لیگ کا کردار بھی سامنے آئے گا ہم نے تو اس کو لے کے آئے گا مطلب آپ قرارداد تمہارکم اس لیے ضرور لے کے آئیں گے کہ ان کو ایکسپوز کرنا ہے نہیں میں کہتا ہوں ایکسپوز والی بات نہیں ہے ان کا اپنا کریکٹر ان کے سامنے آ جائے گا کہ ان کی لیڈرشپ صوبہ پر جنوبی پنجاب کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں ہے ہم تو لے کے آئیں گے اور ضرور لے کے آئیں گے کال انشاءاللہ پی ایم صاحب یہاں پہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یہ اس کا جو جنوبی پنجاب والا ایشو ہے یہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوگا ہم اس کو ضرور لے کے آئیں گے ایجنٹے میں ہے کل کی بلکل انشاءاللہ جوسی بات میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ ایکانومی کا بڑا بڑا حال تھا تو چار سو اسی ارب جو سرکولر ڈیٹ تھا انہوں نے آتے ہی یک جنبش کلم بغیر آڈٹ کے وہ ان کو لے دیا تھا پیہ کر دیا تھا اب جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو بارہ سو اور ارب روپیہ قوم پر چھوڑ کے گئے ہیں کیا ایکانومی انہوں نے بیسر کی اور پھر ہے ایک اور بات اسے بات کرتے ہیں کابی پوائنٹ ہوں گے کابی پوائنٹ ہوں گے مئی میں مئی میں مئی میں بریک کے بعد واپس آ کر یہی سے بات سٹار کرتے ہیں ناظرین ایک بریک ملکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کا جو سوروزہ پلان تھا اس کے تقریباً اب صرف کس دن رہ گئے ہیں اور اس میں اب اس بریک میں میرے خیال ہے کہ ہمیں گفتو کرنی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پاس ان بیس دنوں میں کوئی ایسا سرپائز ہے جنوبی پنجاب کے لیے جو وہ دے سکتے ہیں اور کل وزیراعظم پاکستان عمران خان اجلاس بھی کر رہے ہیں اور سوروزہ پلان پر ہی کر رہے ہیں ان میں سے ایک کام رکھتا اگر ہم صرف جنوبی پنجاب کے حوالے سے دیکھیں تو یہی تھا کہ وہ صوبے کی تشکیل اور اس کے لیے جو ورکنگ کمیٹی گروپ بنایا گیا تھا اور اس میں جو مخدوم شامود قریش مخدوم خسر و مختیار ہیں وہ بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ ایک پنجاب کی سطح پر ابھی وزیار نے ایک اور کمیٹی ایکسیکٹیو کمیٹی بنائی جو اس صوبے کے ایشیوز کو دیکھ رہی ہے ڈاکٹر صاحب اختر ملک صاحب صوبائی وزیر ہیں آپ ہمارے ساتھ آپ صرف ایک دفعہ سرارٹ کرتا ہوں دوبارہ سے کہ کیا کوئی سرپرائز آپ اگلے آنے کل پر سو تر سو بیس دنوں میں ہے کہ اگر صوبہ نہیں ہے ظاہر ہے تو اتنے عرصے میں جتنی آپ کے پاس اکثریت ہے آپ صوبہ خود اکیلے تو بنانے سکتے لیکن جب تک آپ لوگوں کو اور مخالف جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے اس وقت تک کیا سرپرائز ہے جس کے ساتھ آپ مطمئن کرنا شروع کر سکیں جنوبی پنجاب کی لوگوں کو آپ کے پاس کچھ ہے دیکھیں جی میں بھائی بات کر رہے تھے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا مئی دوہزار تیرہ میں الیکشن ہوئے تھے جو دھرنا ہوا تھا وہ دوہزار چودہ میں ہوا اگست میں جا کے ایک سال ٹائم تھا اچھا اسے بھی کروں کہ آپ کے سپرائز کوئی ہے اچھا میں میری سن لیں گورنر ملک رفیق رجوانہ صاحب کو گورنر لگایا گیا انہوں نے آتے ہی جب اوٹ اٹھایا انہوں نے کہا ہم سیول سیکریٹریٹ کے ہم نے جگہ لے لیے اور سیول سب سیکریٹریٹریٹ بن رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پانچ سال ان کی زبان سے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے ایو لگ دنی نکلا آپ گواہ ہیں اس چیز کے یہاں پہ ہم بھارے سرائکی مشارعہ ہوتے تھے تو وہاں پہ بھی یہ بار بار یہی کہا جاتا تھا کہ سرائکی صوبہ سرائکی صوبہ ایک لفظ نہیں نکلا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم نہیں بولیں گے صوبے کے لیے تو کل کو آنے والی نسل ہمیں ماف کرنے والی نہیں ہے یہ ہم نے اپنا اپنے جواب دے خود ہونے اور جو دوسری بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب تحریک انصاف کہتی ہے تو اس پہ انشاءاللہ عمل کرتی ہے اور صوبے جنوبی پنجاب کے لیے یہ ہم ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ سنسئر ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ورکنگ پیپر تیار ہو رہا ہے قوم کو اعتماد میں لیں گے کہ یہ ہماری سفارشات ہیں ہم دوسری پارٹیز کو بھی آن بورڈ لیں گے اور اس کو ہم عملی جامع پہنانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پہنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ شاہد سے آپ کو لگتا ہے میں نے جیسے پہلے بھی ارد کیا کہ ان کی جو کمیٹی ہے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک بندہ اس کمیٹی میں یہ تو پارٹی کی کمیٹی ہے پارٹی کی کمیٹی یہاں صوبے کا ایشو ہے آپ نے اس کو پارٹی کی کمیٹی قرار دے دیا ہے آپ دیکھیں ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے آپ کون سی کمیٹی کی بات کر ایک وہ جو ورکنگ کمیٹی ہے جو گروپ ہے جو وزیادہ میں بنایا اور ایک وزیادہ نے بنایا اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کو تھوڑا سیکسپلین کر دیں اب یہ ہماری پارٹی کی کمیٹی ہے اور یہ اپنی سفارشات مرتب کریں گے پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے یہاں پہ ہماری سریکی پارٹی کے لوگ ہیں پیپس پارٹی کے لوگ ہیں نول کے لوگ ہیں ہم ان سب کے پاس جائیں گے کہ آئیں جی ہماری تجاویز یہ ہیں آپ اپنی تجاویز دیں ہم اس کو کٹھے لے کر چلا چاہتے ہیں ہم تو غیر مشروع طور پر کھڑے ہیں آپ کے ساتھ ہم تو بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں یہ پیپس پارٹی آپ کے ساتھ ہے کیونکہ ہم سرائیکی صوبے کے جو ہم جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں ہمارا تو اتنا برا حال ہے جب ہم لاہور میں جاتے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی اور ملک میں آگئے ہیں ہمارے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے ہمارے پاس چلنے کے لیے راستے نہیں ہیں ہمارے پاس ہسپٹلز نہیں ہیں ہمارے پاس سکول نہیں ہیں ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں ہم اپنی بنیادی ضروریات کے لیے چیخ رہے ہیں ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کونسی کمیٹیاں بنا کے بیٹھے ہیں اسی دن گزر گئے ہیں میری بازوں نے میرے بھائی اسی دن گزر گئے ہیں آپ کا تو اسی دن بیس دنوں میں آپ نے کوئی عمرو یار کی کوئی زمبیل سے آپ ایک دم سے کوئی چیز نکالیں گے قوم کے سامنے لا کے رکھ دیں گے اسی دنوں میں تو آپ کو نظر آگے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو بہت رسپیکٹ کے ساتھ بہت رسپیکٹ کے ساتھ وہ ایک لطیفہ میں سناتی ہوں کہ ایک بچے کا ریزائٹ آیا تو اس سے باپ نے پوچھا کہ سناو اپنے ریزائٹ کا حال تو اس نے کہا فلان بھی فیل ہو گیا فلان بھی فیل ہو گیا اس نے کہا تم اپنا بتاؤ اس نے کہا جب سارے فیل ہو گے تو میں کیسے پاس ہو گیا آپ تو پیٹی آئی کا یہ حال ہے جب پوچھے گا دو مہینے میں تو صوبہ آپ بتائیں فیزیبل ہے دو مہینے میں آپ کی لائن اینڈ لینڈ آپ کی سائٹ پہ جانے وہ تو نظر آ رہے ہیں سو دن ہی نہیں لیکن آپ کا یہ تو نظر آ گیا کہ آپ جا کے سائٹ پہ رہے ہیں جس راستہ پہ آپ جا رہے ہیں جس ڈگر پر یہ چھوڑ کر گئے ہیں آپ کی پارٹی بھی اور یہ بھی جس انداز سے اس ملک کو لوتا گیا ہے یہ ہمیں پرانے کس کو چناتے ہیں ٹیپو صاحب آپ نے کہاں چھوڑ کر گئے ہیں آپ کہاں چھوڑ کر گئے ہیں ٹیپو صاحب آپ کی پارٹی نے کیا چھوڑا ہے میں یہی بات ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ کنٹینر سے نیچے اتریں آپ اب حکمران ہیں آپ ٹھیک ہے سیلیکٹڈ تو ہیں نا آپ کو ایک چیز لائے گئے ہیں آپ کو مقصود مقاصد کیلئے لائے گئے ہیں سیلیکٹڈ ہوتے ہیں آپ کے دیکھیں نا بلاول بھٹو صاحب نے تقریب میں کہا سیلیکٹڈ جب تیرہ میں پی ایم نے ٹاریا مار دی ہیں انہیں تو پتا ہے کہ میں کسٹر آئے ہوں انہیں تو پتا ہے نہ کہا تھا دیکھیں ننک ساں میں آپ کی بات پر نہیں بولا آپ نے ابھی کہا تھا باجی کو کہا تھا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ جو بھی آپ اچھا کام ملک اور قوم اور غریب عوام کے لئے اچھا کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کنٹینر سے نیچے اتریں حکمران بنیں کوئی پولیسیز لائیں آپ نے جو بھی آئے ہیں آپ کے وزراء دیکھ لیں آپ کے پی ایم کو دیکھ لیں جب بھی تقریب کرتا ہے نون لیگ نے یہ کر دیا آپ پی بس پارٹی نے یہ کر دیا بھائی ہم نے تو کر دیا چلیں آپ مقول آپ کی ہم نے بیرہ گر کر دیا دیکھیں بہت سنیں انہوں نے کمیٹی بنائی اسی دن ہو گئے ہیں میری بہن نے اسی دن ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کمیٹی بنائی کمیٹی کے جو بھی دونوں ایم ایم کے گروپ بھی میں بنایا صبح میں بھی بنایا پی ایم نے بنایا سی ایم نے بھی بنایا تو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کسی جماعت سے انہوں نے رابطہ کیا ہمیں ہماری ضرورت ہے میں تو آپ پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نے پہلے بھی کہا ہے مسلم لیگ نون ہر اس کام میں ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی جو ملک اور قوم غریب عوام کے لیے دیکھیں چیکس یہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ انہوں نے مہنگی کر دی ہے انہوں نے مہنگی کر دی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں مہنگائی کا طفال لے آئے ہیں گیس ایک سو چھالیس پرسنٹ بڑھا دی ہے انہوں نے بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں پٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اس کے لیے تو ان کے پاس ہے کام کر رہی ہے لیکن جو انہوں نے وعدے کی ہیں صبح جنوبی محاذ کے لیے انہوں نے پہلے اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ نعرہ لگوایا اسٹیبلشمنٹ ہی اس چیز میں مخلص نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ نعرہ لگوایا مسلم ریگ نوم سے لوگ توڑ کے جنوبی صبح محاذ بنایا پھر اسے پی ٹی آئی ایم میں ضم کیا گیا پھر پی ٹی آئی نے اسے مشہور کا عیصہ بنایا ہم کہتے ہیں کس بات پہ آپ یوں ٹرن لیتے رہو گئے کوئی کام کر کے دکھاؤ کیا ہر دوہ یہی چور یہ چور انہوں نے یہ کر دیا اور بھائی ہم نے تو جو کر دیا وہ قوم کے سامنے ہیں اب آپ بھی تو کچھ کر کے دکھاؤ نا جس کام کو اور ردی کی ٹوگری میں ڈالنا ہو وہ کمیٹی کمیٹی کھیلا کرتے ہیں اب میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا آپ نے جیسے ہم نے کہا اگر آپ اتنے سنسیر ہوتے تو آپ ہمارے بھی جنوبی پنجاب سے ہم بھی الیکٹ ہو کے گئے ہیں پھر اس پارٹی بھی الیکٹ ہو گئے گئے ہیں ان کے عراقین جو الیکٹوے عراقین ہیں ان کو اس کمیٹی کا حصہ بنا کر شروع میں ہی آپ اعتماعات کے ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ نے تو ابھی تک اپنی نکہ نظر بازے نہیں کیا پی ٹی آئی نے کس طرح یہ بنانا چاہتے ہیں ٹی پی صاحب آپ کو لگی رہا ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے اس پر اپنی جو بڑی مخالف سیاسی جمعاتیں ہیں ان سے بات نہیں کی آپ کی صرف تحفظات تو یہی ہیں اس وقت تک نہیں ہم تو بنانا چاہ رہے ہیں دیکھیں اگر یہ سنسیر ہوتے ہیں آپ بنانا چاہ رہے ہیں ہم تو ساتھ ہیں جو بھی تھے آپ اس وقت کیسے گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں آپ کی قیادت سے پوچھ لیں نہیں قیادت سے پوچھ کی قیادت نے کب کہا ہے جب قیادت نے آپ کا ساتھ دیا اس مسئلے میں دھرلوں کے مسئلے میں تو اس وقت ہم نے ساتھ نہیں دیا ہم نے کہا نہیں ملک و قوم کے لیے ہم نے تو لاکڈال نہیں کیا صبح میں بھی بات کریں گے ہم تو صبح میں بھی ہماری ضرورت ہے بھائی ہم نے جنوبی پنجاب سے ووڈ لیئے ہم نے جنوبی سریکی دوستوں نے ووڈ کاسٹ کی ہم نے خود اس خطے کر رہنے والا ہوں میں خود اس خطے کی بات سنگی کرتا ہوں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس خطے پر رحم کریں آپ غریبوں کو گھر پناہ کے اور کیا کہنا آپ تو غریبوں کے گھر گرانے کے لیے جا رہے ہیں جو چیلنجز رکھیں میری بات سنے اب ذرا حسلے سے میری بات بھی سن لیں جو چیلنجز یہ ہمیں دے کر گئے ہیں ان دو پارٹیوں نے چوبیس ہزار ارب ڈالر کرزہ لیا ان دس سالوں میں جب یہ مشرف گیا تھا اس وقت ڈالر تھا سکسٹی ایٹ روپیز آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں اب جب ان کی حکومت گئی ہے تو اس وقت یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ میں ڈالر ایک سو تیس روپے پہ چلا گیا تھا یہ ہماری دس سالوں کی پروگریس ہے ایک سو چار روپے جب ہماری گورنمنٹ دی ایک سو چار روپے تک سٹیبلیشن رکھا اچھا دیکھیں ایک سو چار روپے میری سننے مجھے پوڈیسر صاحب کی طرح کہا جاتا ہے کہ بریک کا وقت یہ تو دھاند لیا ہے ناظرین بریک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں وزیراعظم کا سورزہ پلان اور اس کے آخری چند دن اور جوی پنجاب کے لیے اس چند دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں یہ کچھ ہے اور اناؤنسمنٹ کوئی ہو سکتی ہے کوئی حیران کن بات پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے سے آ سکتی ہے لیکن بریک پر جانسے پر ہم اگر بات کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے ایک بات کی شروع میں آپ نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ اسرائی کی علاقے کے لوگ صوبہ چاہتے ہیں صوبہ کی قرارداد بھی پہلے وہ انظور کر چکے ہیں لیکن جو آپ جو سورزہ پلان ہے اس کا جو ایجنڈا دیا گیا تھا اس میں لکھا گیا کہ صوبہ جنوی پنجاب صوبہ کی تشکیل انتظامی بنیادوں پر اور آپ جو بات کر رہے تھے کہ سرائی کی حوالے سے یا چیزوں کی حوالے سے شخص کے حوالے سے تو یہ جو انتظامی بنیادوں پر تو آپ جنوی پنجاب ہی صوبہ ہے نا جی پیسی صاحب سے کر رہے ہیں دیکھیں جی پیاس ہونے پہلے میں عرب بھائی کی بات کا جواب دے دوں کیوں آپ مارا میں کہہ رہا ہوں سوبہ پہ دیتا ہوں جی چوبیس ہزار ارب ڈالر کرزہ لیا گیا چوبیس ہزار چوبیس ہزار ارب ڈالر یہ ٹوٹل چوبیس ہزار ارب ہے نہیں ستھرٹی تیس ہزار ارب ڈالر کرزہ ہے ملک پر جی ان پینسٹھ سالوں کا کرزہ ایک طرف اور ان دس سالوں کا پورا کرزہ اس کے تین گناہ زیادہ ہو گیا اب دیکھیں کہ چوبیس ہزار ارب ڈالر جی سے پورا ملک نیا کھڑا کر سکتے ہیں چوبیس ہزار ارب ڈالر ہے چوبیس ہزار ارب ڈالر ایمیجن کریں اس سے پورا ایک ملک نیا کھڑا ہو سکتا ہے اور یہ دس سالوں میں کھا گئے ہیں ڈکار ہی نہیں لیا انہوں نے میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں یہ حکومت ملی ہے بارہ سو ملین ڈالر ابھی ہم نے کرزے کی قسط دینی ہے میری میری سوالنے کا اب دیکھیں میری بات جب ہم نے کہا کہ جی اس کرزے کی قسط دینی ہے بندہ دیکھتا ہے دو تیرین چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے ہم اپنا خرچہ کم کریں اس پہ جائیں اور مجھے اندازہ ہے آپ کو صوبے سے ہمیں بھی بہت زیادہ لگا ہوئے ہیں اب جو صوبہ ہے ہنڈرڈ ڈیز مکمل تو ہونے دیں ہم نے اس کا پلان دینا ہے اور جب یہ جو ہمارا انتظامی صوبہ بنانا دا بھئی ہنڈرڈ صوبہ بنانا دا ہنڈرڈ ڈیز میں ہم نے صوبے کا پورا پلان دینا ہے ہم اس کو انتظامی بنیادوں پر بھی اس کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں ہم اس کا بقیدہ یہ یوٹرن کوئی نہیں ہم نہ یوٹرن لینے کے عادی ہیں یوٹرن والے اور ہوں گے اور دوسری بات تیپو صاحب آپ پھر ریسٹرز کریں گے تو میں پھر مطلب ہے میرے لیے مشکل ہو جائے گا اب کل ہماری میٹنگ ہے ابھی ہمارے دن باقی پڑے ہیں انشاءاللہ آپ کو ایک سالڈ اور کنکریٹ قسم کا اس صوبے کے لیے پلان دینے جا رہے ہیں باقی رہ گئی بات جو ہماری تھی پچاس لاکھ گھروں کی اس کے بھی پورا ہم نے پلان تیار کیا ہوا ہے ہم اس کو بھی ہم کوئی پانچ زلے ایڈنٹیفائی ہو گئے ہیں پانچ زلے نیکس فیز میں آ رہے ہیں اور باقی جو چیزیں ہماری ہنڈر ڈیز پلان کی ہیں اس پہ ہم فورٹ نائٹلی میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس پہ ہم سیریس ہیں ہم انشاءاللہ قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس پہ جائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ نظر آئے گا اچھا شازی صاحب آپ سرائیکی کامپرس دماتے ہیں اس پلان پہ پی ٹی آئی کی حکومت پر ان کے تحفظات ہیں کہ آج بھی ملتان میں بھی ان کا احتجاجی مزاہر مختلف سے سرائیکی جماعتوں نے کیا تھا ٹی پو صاحب آپ سے بھی بات کرنے تو چیزیں ہیں آپ بتائیں کہ جیسے ڈاک سب کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی اگر پی ٹی آئی کی حکومت کچھ کرنے کی طرف چلی جاتی ہے اور اس طرف سنجیدہ سپ لیتی ہے تو آپ نے بڑے بول لی کہہ دیا کہ ہم ساتھ ہیں لیکن میں ٹی پو صاحب صاحب صرف آپ دونوں سے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے ہم سرائے کی صوبے کے ایشو پہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کڑی ہے کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے ہمارا ایڈوکیشن کا بجٹ تک اٹھا کے اپر پنجاب پر لگا دیا جاتا ہے اب پی ٹی آئی بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ آپ کس سے بیان کر رہے ہیں پیچھے اور آپ وہی بات ہے کہ کمیٹی ہے جی پلان بنانے جا رہی ہے جی وہ کہتے ہیں ابا میری آنیا جانیا ویک تو ہم نے آپ کی آنیا جانیا نہیں دیکھنی ہم پیپلز پارٹی آپ کو اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنے دے گی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹائم گزارتے رہیں گے اچھا کرزے کی بات میرے بھائی نے کی دس ہفتوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مرکزی بینک سے اٹھائیس کھرب روپے کا کرزہ لیا ہے اور یہ جو اٹھائیس کھرب روپے کا کرزہ ہے اڑھائی ماہ کے دوران یہ لیا گیا ہے جو یہ سابقہ حکومت کے ایک سال کے کرز کے برابر ہے آپ تو اپنی ہر اس وعدے سے پیچھے چلے گئے آپ نے تو ہر اس وعدے سے پیچھے چلے گئے آپ جو اپنگرام میں جو فگر دیے جا رہے ہیں اس کو ریکنفرم یہ پاک ایدم میں آپ کو دعوی سے یہ کہہ رہی ہوں نہیں دعوی سے یہ کہہ رہی ہوں آپ دکھیں یہ بات کو کل دوبارہ رکھ لیں اور یہ فگر لے کے آئے ہیں میں بھی لے کے آئوں گا کہ ٹی پس پارٹی اور نون لگ نے کتنا لیا ہے اور ہم نے ٹیپو صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لگ نماز اگرچہ آپ اپنی پارٹی قیادت کو اپنے علاقے سے نمائندے کے طور پر ان کے آپ ایک لے حاصل پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس علاقے کے کس طریقے سے قائل کر سکتے ہیں کہ صبح کے معاملے پر اگر پی ٹی آئی کوئی انیشیٹیو لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا مسلم لگ نماز اسے جیسے شازی آبی صاحبہ نے پیپرز پارٹی کی یقین دھیانی کروای ہے تو مسلم لگ نماز اس طرف جائے گی آپ کو کیا رکھتے ہیں آپ نے پارٹی اس طرف جائے گی رضوانی صاحب میں نے تو پہلے بھی حرص کیا ہے کہ آپ اس ملک کے لیے قوم کے لیے ان کے استحقام کے لیے ان کے معاشر ہم ہر اچھے کام ان کے ساتھ ہے ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں کرنا ہم نے دھرنے نہیں دینا میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں سوپے کے معاملے پر اسمبلی کے انداز میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی سمسیرٹی کا اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہیں اسی دن گزار چکے ہیں ابھی تک یہ کنٹینر سے نیچے نہیں اترے ابھی تک انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے نہیں کیے ابھی تک انہوں نے کوئی پلان نہیں دیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان کنٹینر سے نیچے اترو دھمکیوں سے ختم کرو انشاءاللہ تعالی آپ کام کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ قوم کو آپ کے بارے میں پتا چلے آپ نے ہر مسئلے ابھی انہوں نے کہا جی ہم پچاس لاکھ گھروں کا ہم نے بنایا ہو اور بھائی جان آپ دیکھیں کہ ٹیبا کریم آباد دیکھیں آپ نے غریبوں کے گھر گرا دی ہیں کچھے گھروں کو گرانے کے لئے تلے ہوئے ہیں آپ لوگ آپ پچاس لاکھ گھر جب بنائیں گے آپ تو کچھے گھروں کو مصبار کرنے جائے ہیں آپ پیٹی آئی کے کمہ سے آخری اگر ہم پلان کی بات کریں آخری ایک کمنٹ اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ کیا مشروع دینا چاہتے ہیں ہم یہ کہنے چاہ رہے ہیں صبح ماز بنانے کے لئے اگر یہ سنسیر ہیں تو انہیں کنٹینر سے نیچے اتر کر سیاسی جماعتوں سے اس کے کھولڈر سے جو اپوزیشن میں ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی ان کے پاس اور پھر جب یہ یہ ہمیں جالی بھی دیں ہم کہنے بات کرنی پڑے گی لیکن بات کریں کہ مصبت جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں مصبت جواب دینا ہے ہم نے مصبت جواب اس لیے دینا ہے کہ ہم نے اپنا باتایا انہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہم ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں ہم نے دھرنوں میں ان کا ساتھ دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ کوئی ہم نے دھرنوں کی آواز نہیں دی اس وقت یہ نہیں انہوں نے کہا دے گی انہوں نے کہا دے گی کہ مراہ دل کرتا ہے میں دھرنے میں جا کے بیٹھ جوں ہم نے تو نہیں کہا یہ شاہدی عابی صاحب آپ اس وقت بھی اسمبلی میں ہیں اور آپ 2008-2013 کے اسمبلی میں بھی اس وقت تھیں جب یہ قرارداد منظورت آپ اس وقت آپ نے اگرچہ یقین دھیانی حمایت کی تو کیا لیکن مشورہ کیا دے پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت صوبے کے فاق کی اس صوبے کے قیام کے حوالے سے کیا کرے آپ مشورہ کس طریقے سے چلے آپ مشورہ کیا دیتی ہیں ایم پی ایز پیپلز پارٹی رپزنٹیٹیو میں یہی ان کو مشورہ دوں گی کہ آپ یہ بنائیں صوبہ جنرون یہ کمیٹیوں پر ٹائمز آیا نہ کریں آپ بنائیں آپ فلور میں رکھیں فلور پہ یہ ساری باتیں رکھیں آپ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو جی پارٹی کی وہ کمیٹیوں بنائیں ہیں پارٹی کی نہیں آپ فلور پہ آ کے یہ رکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جس کس ہونا جائے یہ معاملہ اگر آپ نے یہ آپ ان کے ساتھ ہے جو آپ نے پھر اس سارے کو سمرائز کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو پلان ہے پلان میں جو کل وزی آزم آ رہے ہیں اس کے بعد جو ایگزیکیوشن ہے کہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی اس میں زیادہ تر ایسے بھی ہیں جو اس علاقے کے نو منتخب لوگ بھی ہیں اس اسمبلی میں اس ایگزیکیو کمیٹی میں جو وزیاد نے بنائی ہے اور پھر جو ورکنگ کمیٹی ورکنگ گروپ دو اہم وزراء کی سرباہی میں جو بنایا گیا ان پر مشتمل جو گروپ بنایا گیا اس کی اب تک کی میٹنگز کی اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے دیکھیں جی بلکل کوئی امیچور اٹیمٹ نہیں کرنا چاہتے ہم ہم جو کمیٹی ہم نے بنائی ہے فیڈرل ہے یہ پروونچل ہے ہم تمام جو ہمارے اس میں باؤنڈریز کا ایشو ہے اس میں آپ کے معاشی وسائل ہیں معاشی وسائل ہیں اس میں آپ کا پانی کا ایشو ہے آپ کا اس میں انتظامی ایشوز ہیں ایسے تو لنگر آن کرنے کے لئے یا لولی پاپ دینے کے لئے آپ پچھلی طرح کی طرح وہ قرارداد پھٹ کر دیں اور سارا وہ بھول پروں کو یا اس کو بھی ساتھ لے کے انٹر منگل کر کے کھڑے ہو جائیں ہم اس چیز پہ نہیں جا رہے انشاءاللہ اس پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم اس پہ کنکریٹ سٹیپ لینے جا رہے ہیں اور یہ جو سریکی صوبے کا یا جنوبی پنجاب صوبے کا جو وعدہ ہے ہمارا قوم کے ساتھ وعدہ ہے ان پارٹیز کا جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو یہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ ہم میری سن لیں آپ یہ قوم کا مفاد ہے قوم کے مفاد میں میں ان سے گزارش کروں گا یہ قوم کے لئے قوم کے لئے کٹھے ہوں اور اس صوبے کے لئے اس عوام کی محرومیوں کو دور کرنے کے لئے کٹھے ہوں جو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی پچھلے پچھتر ستر سالوں سے ہو رہی ہے اب نہیں ہوتے دیں گے یہ کٹھے ہوں اور انشاءاللہ ہم سوکرین کو بلا کر دکھائیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب بہت شکریہ شازیہ آبی صاحب بہت شکریہ حماد نواز ٹیپو صاحب آپ دنوں کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر اختر ملک صاحب جو صوبائی وزیرہ ان کا آخر میں کہنا یہی ہے کہ اگر ہمیں ان کی سپورٹ جو سیاسی جماعتوں کی جو ہمارے مخالف سیاسی جماعتیں اگر ان کی سپورٹ بھی ہمیں ملی تو ہم صوبے کے حوالے سے جو پیش رفت ہے وہ کر کے دکھائیں گے اور جو قوم سے ہمارا وعدہ ہے پی ٹی آئی کا وعدہ ہے اور حکومت کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا دیکھیں یہ کب ہوتا ہے اور کر بھی پائے گی یا نہیں اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان جمشیز وانی کو اجازت دیجئے